اللہ علیکم گرلز آج ہم لوگوں نے question number 12 سے لے کے 14 کرنے اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک question ہم لوگوں کا پیچھے سے اس طرح سے تھا کہ جس میں آپ لوگ کو فوز کرتے ہوئے مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پہ ہم لوگ question number 12 کو دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی type تھی ٹھیک ہے exponential form ہے exponential form میں آپ لوگوں کو کال اچھی طرح explain کروں گی تو یہاں پہ میرے پاس 4 اور آگے یہ چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو دیکھنا ہے آپ نے کہ 2 کی پاور میں ہمارے پاس exponents میں جا رہی ہے تو جب یہ exponents میں جا رہی ہے تو میں نے اس کو الگ الگ separate کیا آپ کو پتہ ہے یہ جب powers آپس میں add ہو رہی ہوتی ہیں تو base multiply ہوتی ہے تو base same ہو تو تب ہی powers add ہوتی ہے تو یہاں پہ same base یعنی 2 ہی multiply ہوگا اور اس کی power ہم لوگ اوپر لکھتیں گے باقی سارا کام وہی ہے اب میں نے یہ 2x چونسا ہے اس کو ختم کرنا ہے یہ 2 raise power x تو میں نے یہ جو simple term تھی یعنی 2 کی power x وہ لوں گی تو square لوں گی تو always 2 raise power x ہو جائے گا 2x ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یعنی یہاں پہ square لیا تو یہ چیز آگئی یہاں پہ لیا اس کا square لوں گی تو وہ آپس میں multiply ہوتی ہیں powers ٹھیک ہے اب یہ والی equation کیا بنے گی یہاں پہ یہ کیا چیز آگئی y square آگیا یہ 2 کی power 1 یعنی 2 ہی آگیا minus 9 اور یہاں پہ یہ y آگیا plus 1 وہی چیز آگئی اب یہ آپس میں multiply ہوگی 8 y square آگئے میں نے simple اس کی factorization کر کے اس کی values کو find out کیا ہے اب y کی ایک value لینی ہے پھر y کی دوسری value لے کے اسی first second value equation میں put کرنا ہے تو یہاں پہ y کی value کو put کیا 2 کی power x اب جو کام کرنا ہے وہ میں نے ان basis کو same بنایا ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے 1 کا بات ہے کسی بھی چیز کی power 0 ہو 7 class میں یہ پڑا ہوئے آپ نے ٹھیک ہے کسی بھی چیز کی power 0 ہو تو وہ 1 کی equal ہوگا اور 2 کی power x ہے تو یہاں پہ میں پاس پھر ہم نے یہ basis تو same ہے تو ہم نے comparison کرنا ہے ان کی powers کا x کی power 0 ہوگی ہے یہاں پہ y جب 1 by 8 ہے تو 8 کے factors بنائیں آپ side پہ 2 کی power 3 ٹھیک ہے یہ چیز نیچے آگئی اب جب یہ چیز نیچے ہم اس کو پر لے کے جائیں گے تو power negative ہو جائے گی negative ہوگی basis same ہے تو x کی value 1 by 3 آگئی ہے ٹھیک ہے تو ہم آئے پاس solution set کیا ہے ایک بار x کی value 0 ایک بار x کی value minus 3 تو وہ solution set میں لکھتی ہے اب اگلے والے questions میں میں نے آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس کو split کر کے کیسے کرنا ہے باقی آگے سارا کام آپ نے کرنا ہے میں صرف اور صرف یہاں تک کا کام کیا ہے آگے وہ سارا آپ نے next questions کا خود کرنا ہے ٹھیک ہے نا hint دے رہی ہوں actually تو یہاں پہ 2 تھا plus ہو رہا ہے یعنی یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اسی نمبر کے ساتھ وہ power لے لینے نہیں ہے باقی وہی کام ہے یہ 3 کا square لیں تو 9 اور یہاں پہ یہ 2x ہم لے نہیں سکتے simplify نہیں کر سکتے اور یہاں پہ بھی 3 power x یہ کیا کریں گے y کو لیٹ کریں گے y کو لیٹ کر کے وہ کام کر کے تو میں نے آگے کر دیا اب ادھر مسئلہ آ رہا تھا یہ power negative آ رہی تھا ٹھیک ہے اس لئے مجھے کرنا پڑا simple والی کو لینا ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے simple والی کو یہ لیا تو یہاں پہ جب 1 by y لیں گے تو 2 کی power negative ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ کیا اور ہر term سے میں نے y کو multiply کیا y square 64 20 y اور یہ 0 کا 0 اور آگے سے آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہو گیا wish you best of luck اللہ حافظ